ایو پی ایم نیوز نیٹورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشت زہیر چناؤ آیوگ سے امید کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی چناؤ ہوتا ہے متدان ہوتا ہے چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے کے بعد وہ فائنل ڈاٹا دے دے گا لیکن گیارہ دن بعد جو ہے چناؤ آیوگ نے ڈاٹا ریلیس کیا دہندو اکبار کی خبر چھپی اور اس نے کہا کہ ابھی تک کیوں نہیں آ رہا ہے تب جا کر چناؤ آیوگ جا گا ساٹھ سے چھہ سٹھ پرسنگی کے چھ پرتیشت کا فرق آ گیا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ چناؤ آیوگ جب ووٹنگ کے چوبیس گھنٹے بعد فائنل ڈاٹا پیش کر دیتا ہے اب سے پہلے یہ پرکیریا رہی ہے آخر کار چناؤ آیوگ نے اتنا لمبا سمیں کیوں لیا پہلا متدان ہوا تھا انیس فروری اس کے گیارہ دن بعد اور دوسرا جو ہوا تھا چھبیس فروری اس کے چار دن بعد چناؤ آیوگ نے دیا ترہ ترہ کی باتیں اٹھنے لگی جو ٹی ایم سی کے جو نیتا ہیں انہوں نے بھی آواز اٹھائی اور باقی کئی لوگوں نے آواز اٹھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو نیم کیا ہے پہلے ہندو اکبار کی خبر دیکھیں ہندو اکبار نے شاپا کے الیکشن کمیشن اپ ڈیٹڈ ووٹر ٹرن آؤٹ ڈاٹا ویڈاوٹ ٹوٹل ووٹر کاؤنٹ لیڈس ٹو رو اب اگر یہ گیارہ دن بعد ڈاٹا آیا بھی ہے تو اس کے اندر سیپ پرتشت آ گیا ہے یہ نہیں آیا ہے کہ فلا لوگ سابہ میں دس لاگ دس ہزار نو سو دس ووٹ پڑے پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ جتنا بھی ووٹ پڑا کرتا تھا بوت وائز بھی وہ اکھٹا کرتا تھا ڈی ایم کلیکٹر ریزائیڈنگ آفیسر اپنی اپنی سترہ فارم نام کا فارم ہوتا ہے اس کو جمع کر کے کلیکٹر کو عدی کرت کر دیتے تھے اور وہ وہاں پر فائنل ڈاٹا دیتے تھا کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ پانچ بجے جس دن مطدان ہوا چناؤ آیوگ بتاتا تھا اتنا مطدان ہو چکا ہے پھر سات بجے ایک فائنل ڈاٹا آتا تھا لیکن دوسرے دن بارہ سے چوبیکس گھنٹے کے اندر اندر چناؤ آیوگ ایک فائنل ڈاٹا دے دیا کرتا تھا کہ اتنا مطدان ہوا ہے محلاؤں نے کتنا ڈالا ہے پورش نے کتنا ڈالا ہے اور کتنا ووٹ پڑا ہے یہ کوئی چیز نہیں بتائی گئی ہے صرف آپ کے ہاتھ میں ایک پرتشت رکھ دیا گیا کیا اس بات کو لے کر کے آواز نہیں اٹھنی چاہیے اس بات کو لے کر شکر نہیں اٹھنے چاہیے اٹھے ہیں لوگوں نے اپنی بات پہ لکھا ایم سی کے نیتا نے لکھا دوستو ڈیریک اوبرائن نے ایمپورٹنٹ فور ڈیز آفٹر فیس ٹو اینڈس فیس ٹو کے چار دن بعد الیکشن کمیشنر ریلیز فائنل ووٹنگ فگر اب بمپ اپ جم انٹرن آؤٹ فائیو پائنٹ سیونٹی سیونٹی فائیو پونے چھ پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہو گیا ہے فرام ووٹ ایسی ریلیز فور ڈیز اگو چار دن پہلے جو ڈاٹا دیا تھا اس کے بعد میں چار دن بعد آیا چھ پرسنٹ لگ بک پونے چھ فیصت کا اس کے اندر ٹرن آؤٹ ہوا یہ تمام لوگ لکھ رہے ہیں سیتہ رام یچوری نے بھی اس کو لکھا اور کہا دوستو یہ آپ کی سکین پر ہے کہ آئیم ٹاکنگ about the absolute number of the registered voter in each constituency not the number of the polled vote which will be known only after the postal ballots are conducted مقصد سوال وہی ہیں اور انہوں نے اپنی بات کو لکھا کہ finally ECI has put out the final voter turn out figure two phase which are اس نے کہا کہ وہی گیارہ دن بعد یہ آیا ہے چار دن بعد یہ آیا ہے چناو آئیوگ پر یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں آخر کار چناو آئیوگ اپنی پرتسٹہ کو بار بار کسوٹی پر لے کر کیوں آ جاتا ہے پرانے عدکاریوں نے چناو آئیوگ کی جو پرتسٹہ بنائی تھی دھیرے دھیرے EVM تو already پہلے شک کی نگاؤں میں ہیں 2019 میں ایک پترکار تھی پونہ منگر وال انہوں نے جب ڈیٹا کو کلیکٹ کیا اور فائنل ڈیٹا سے ملایا تو پتہ یہ چلا کہ جو کونسیٹنسی وائز ڈیٹا تھا اور فائنل ڈیٹا میں فرق تھا اس کا جواب بتایا جاتا آج تک نہیں دیا گیا جب یہ والی بات چناو آئیوگ کے بارے میں اٹھنے لگے اور راجنیتک جو پائٹیاں ہیں اگر وپخش کی ہیں وہ تو زائر سی باتیں آواز اٹھائیں گی لیکن پھر بھی چناو آئیوگ جو پہلے کرتا آیا ہے بارہ سے چودہ گھنٹے میں یا چوبیس گھنٹے میں اپنا فائنل ریلیز ڈیٹا ریلیز کر دیا کرتا تھا اس کو دس دس دن کیوں لگ رہے ہیں اس کے اندر ایک اپلیکیشن بنانے کی بات آرہی اور بھی کام آسان ہو جاتا ہے آج وہ زمانہ کہاں ہے جب کمپیوٹر نہیں تھا اس زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بھی بارہ سے چوبیس گھنٹے لگ جایا کرتے تھے لیکن اب یہ مشینی یوگ میں ڈیجیٹل انڈیا کے یوگ میں اگر چناؤ آئیوگ اس پرکار کا کام کرتا ہے تو کیا آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے اور چھے فیصد کا ٹرنا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نین سے کیوں جاگ رہے ہیں اور ڈاٹا اگر دے رہے ہیں تو ادھورا آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ فلا لوگ سبا کے اندر اتنے لوگوں نے ووٹ کیا ہے آپ پرتیشت دے رہے ہیں صرف اب وہ پرتیشت قسم کتنے میں ہے ووٹنگ والی مشین میں ہے ٹوٹل ووٹس کا یہ بھی اگزیکلی نہیں پتا چل پا رہا ہے چند اگریزی اخبار آواز اٹھاتے ہیں عام آدمی کو تو یہ بات پتا بھی نہیں چل پاتی ہے ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو فائنل ڈاٹا شام کو متدان کے بعد میں دیتا ہے چناؤا یوگ دوسرے دن کبھی کبھی تین سے چار پرسن ڈھائی پرسن کا واقعی اضافہ یا کمی ہو جاتی ہے لیکن چھے فیصد کا اس میں بھی کوئی مزایقہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس ڈاٹا دیتے سمیں بھی پوری کی پوری آپ جو ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا اس کا خلاصہ کیوں نہیں کر رہا ہے کیا وجہ ہے اب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں دوستو کیا یہ چائل ہے کئی سارے میں پترکار کو سن رہا تھا جو دیش کے بڑے سیفالوجس رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چلا کی کر رہا ہے چناؤ آئیو ایسے سمیں جب چناؤ آئیو ای وی ایم کیوں لے کر کے گھیرے میں ہے اس میں بھی سپریم کورٹ سے چلیے جو بھی فیصل آیا وی وی پیٹ کے بارے میں جو فیصل آیا آپ کو معلوم ہے لیکن یہ چناؤی پرکریا جو بہت زیادہ فیر لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ ہوتی ہے اگر اس میں کہیں نہ کوئی کمی آتی ہے تو کیا سوال اٹھنا جائز نہیں ہے چناؤ آئیو پہ اوپر سوال اٹھے ڈائٹا تو آ چکا دوستو لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ آپ پوری بات بتاتے کیوں نہیں ہے اس پر تو سوال اٹھنا جائز ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے موسیقی